ایک ماں جو ہیں اپنی بچی کو لے کر آتی ہے بڑی نیرے اس میں پھینک کر چل جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجنوالا آج ہم آپ کو ایک ایسی دردناک کہانی بتانے جا رہے ہیں کہ وہ بچے جن کے والدین آگے شادی کر لیتے ہیں یا ماں شادی کر لیتی ہے یا باپ شادی کر لیتا ہے تو پھر ان چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس طرح آج صبح تقریباً چار بجے کے قریب ایک ماں جو ہیں اپنی بچی کو لے کر آتی ہے اور لاکر ونیا کے علاقے میں یہ ایک بڑی نیرے اس میں پھینک کر چل جاتی ہے بچی جو ہے باہر نکل دی اس کے بعد بچی کو پھر اٹھا کر ماں جو پھینکتی ہے اور پھینک کر نیر میں واپس جل جاتی ہے یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ شمیلہ بی بی عرف سلمہ ہے جس کا پر لے کر آتی ہے میرا کامرہ من آپ کو دخوا سکتا ہے یہ جو علاقہ ہے ونیا کا یہ کس طرح کا اجار بیابان علاقہ ہے تو اس کی والدہ نے اس لیے اس بچی کو پہلے یہاں نیر میں پھینکا اور اس کے بعد جب بچی بچاری روئی وہ نبینا تھی اور وہ باہر نکل نائی تو ماں نے اس کے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر اس کو دبارہ دور نیر میں پھینکا ماں اپنے دل سے اس اپنی بچی کو مار کر نکل گئی لیکن جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے بچی جو ہے وہ نیر میں ڈوبی تو نہ لیکن آستہ آستہ وہ ساتھ اس ٹیلے کے آ کر جو بیٹھ گئی جب بیٹھ گئی تو ایک سے دو گھنٹ ہے جو بچی اسی پانی میں رہی اس کے بعد جس شخص نے اس بچی کو نکالا ہے اس بچی کی دیکھ بال کی ہے آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ ساری بھائی رانہ صاحب کیا کہانی ہے کس طرح آپ نے بچی کو دیکھا اور کس طرح نکالا اور ابھی تک کس چیز کا پتہ چلا ہے اور کیا صورتحال ہے سر تقریبا ساڑھے چھے بجے ہم نے ادھر سے بچی کو نکالا ہے ہم نے نکالنے کے بعد اسے کپڑے وغیرہ چینج کی ہیں اس کے وہ کامپ رہی تھی کیونکہ یہاں کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے جس وجہ سے ہم نے اسے وہاں پہ گھنٹہ دو رکھایا اپنے پاس وہ دو تین گھنٹے تو بچی نے کچھ بتایا ہی نہیں وہ روتی رہی ہے سیمی ہوئی تھی اس کے بعد اس نے بتایا کہ میری سگی ماں مجھے یہاں پہ لائی ہے گھر سے وہ مجھے ناشتے کے لیے لے کے آئی ہے اور مجھے یہاں پہ لائکے پھینک کے چلی گئی ہے اس کے بعد جب ہم نے اسے دوبارہ پوچھا وغیرہ کہ تیرا کوئی بائی کوئی پہلی والدہ میں سے کوئی دوسروں نے کہا جی سب ہیں میرا جو یہ نیا والد ہے اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جے میں تجھے نہیں رکھ سکتا یا تو بیک مانگا کر سڑک پہ میں پھر تجھے رکھوں گا نہیں تو تو میرے گھر سے نکل جا یا اسے مار دے اور اسی وجہ سے اس کی جو والدہ ہے گھر سے اسے ناشتے کے بہانے لے کے آئی ہے اور لاکے یہاں پہ پھینکے چلی گئی ہے اور ہم نے متلکہ تھانے میں بھی تلا دیا یا ون فائپ پہ بھی کال کی ہے متلکہ پلیس آئی ہے کوئی دو تین گھنٹے بعد وہاں سے آگے بچی کو وہ لے کے تھانے چلے گئی ہیں میری ہی مدیت کے اندر ایک ایف ایر بھی کٹی گئی ہے اور وہ اب اس کے ماں باپ کا پلیس ٹریس کر رہی ہے اور اس کے کچھ واحد ملے بھی ہیں ہمیں اور وہ میں آپ کو سب دے دیتا ہوں جو جو پاس میرے پاس ڈیٹیل ہے جی بنکل جس طرح آپ نے بات سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ پلیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے وہ ابھی تک میری مدیت میں مقدمہ درج کیا ہے کوئی دوسرا بندہ مدی بننے کو تیار نہیں تھا ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک فیلحال اس کی والدہ والد جو ہیں اس پتہ نہیں چل سکا لیکن پلیس ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میری التجاہ ہے ان لوگوں سے جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں وہ پلیس اس بات کا دیان رکھیں کہ یہ جو بچی ہے اس کا خیار رکھیں اگر اس کا ماں باپ نہیں رکھ رات اس کے ماں باپ کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے کہ اس بچی کو جس طرح ماں نے نیر میں پھینکا ہے کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو پلیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اب پلیس کا کام ہے کہ ان کو ٹریس کرنا اور سکس سے سکس ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے تاکہ کوئی اور ماں اپنی بچی کے ساتھ دوبارہ ایسے نہ کر سکے جی موسیقی موسیقی موسیقی